اس کے زیر احتمام ایک روزہ فری میڈیکل اینڈ فیزیو تراپی کیمپ کا انکات کیا گیا ہے کیمپ میں مریضوں کو موفٹ ٹیسٹ کی سہولت اور عدویات فراہم کی گئی ہیں مزید جا لیتے ہیں محسن ابھی ہمائیست موجود ہے محسن بتائے گا فری میڈیکل کیمپ کا انکات کیا گیا کتنی تعداد میں مریض اس کیمپ سے مستفید ہوئے اس وقت موجود ہیں جوہر ٹون کے ایک نیجی سبتال میں جہاں پر مسلم فانڈیشن فار ہیلت سائنسز کے ذریعہ تمام ایک فری میڈیکل کیمپ کا انکات کیا گیا جہاں پر مریضوں کی بڑی تعداد کو جو سہولیات ہیں طبی سہولیات فراہم کی گئی ہیں کیمپ کے انکات کا مقصد کیا ہے اور اس میں کیا کیا سہولیات فراہم کی جارہی اس حوالے سے ہم بات کریں گے کیمپ کے منتظم ڈاکٹر حافظ اسامہ اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر سار یہ بتائی کا کیا مقصد ہے اس کیمپ کے انکات کا اور کیا کیا سہولیات آپ یہاں پر دے رہے ہیں مسلم فانڈیشن فیل سینسز یہ ایک میڈیکل اگنیزیشن ہے جس کے ذریعے ہم پورے پاکستان کے اندر میڈل کیمپ کا انکات کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پیریفرل ایریاز کو جہاں پر صحت کے سہولیات بہت کام ہے وہاں کو ہم فوکس کریں اور وہاں میں میڈل کیمپ کا انکات کریں تو ہمارے ایک کیمپ کے اندر پوری ٹیم ہوتی ہے جس کے اندر فیزیشن ہوتے ہیں فیزیو تھرپیس ہوتے ہیں میل فیزیشن ہوتے ہیں فیمل فیزیشن ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ پیرا میڈیکل کا سٹاف ہوتے ہیں پھر ہمارے پاس مختلف میڈیکل کالجز کے جو فائنلیر کے سوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اید انٹرنی ہوتے ہیں تو آج ہم نے یہاں پہ کیمپ کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا آج کا کیمپ ہے اس کے اندر مختلف ٹیسٹ جس کے اندر سی بی سے آجاتا ہے بلڈ سکر ٹیسٹ آجاتا ہے اس کے علاوہ تیمپریچر وغیرہ ہم نے یہ جو تھوڑے وقت کے اندر ٹیسٹ ہو سکتے ہیں جتنا زیادہ ہم لوگوں کو اسیلٹیٹ کر سکتے ہیں وہ ہم نے کیا آج کے کیمپ کے اندر اس کے علاوہ ہم نے فری چیک اپ ہوا ہے ہاں پیشنٹ کا اور پھر ان کو فری میڈیسن بھی دی گئی ہے جو بندہ آیا اس کی ڈیاغنوسیز مکمل ہونے کے بعد اس کے چیک اپ کے بعد اس کو فری میڈیسن دی گئی ہے صبح سے ابھی تک تقریباً تین سو کے قریب پیشنٹ آ چکے ہیں اور ابھی ہمارا کیمپ یہ جاری ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لہور کا پوش گریہ ہے جھوٹوں لیکن اس کے اندر بھی ادھر باہر جو جگیاں وہ لوگ جن کو رہنے کے لیے چھات بھی مجھے اثر نہیں ہیں تو ہم نے یہ کیمپ ان کے لیے ارگنیز کی ہے اور اس کے علاوہ ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کیمپس کو وہاں پہ منکت کریں کہ جہاں پہ لوگوں کو بیسک سہولیات موجود نہیں ہے ان کے لیے صحت کی جی بیسک سہولیات دینا چاہتے ہیں غریب لوگوں کو اس کیمپ کے اندر فری میڈیکل کیمپ کے اندر فیزیو تھرپی کے حوالے سے بھی جو ہے آج انہوں نے سہولیات مریضوں کو فرام کی ہیں ڈاکٹر نوان عوان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فیزیو تھرپی فری میڈیکل کیمپ کے اندر کیا کہیں گے اب اس میں یہ ہے کہ فیزیو تھرپی بہت افیکٹیو وے آف مینجمنٹ ہے اس کے اندر بیسکلی ہم ڈیفرنٹ ڈیزیزز کو فرسٹ آف آل دیکھتے ہیں ہم نے ان کو ٹریٹ کرنا یا مینج کرنا ہے کیونکہ بہت سی ڈیزیزیز یاسی ہیں جو ایک یا دو سیشن اگر فیزیو تھرپی کے کیے جائیں تو پیشنٹ کی وہ ڈیزیز بلکل ٹریٹ ہو جاتی ہے لیکن کچھ ڈیزیزیز یاسی ہیں جو ٹریٹ نہیں ہو پاتی جس طرح سٹروک ہے سٹروک کا پیشنٹ ان کو ہم نے مینج کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ جو لو کلاس ہے لو اور میڈل کلاس کے لوگ زیادہ پیشنٹ یہاں پہ آئے ہیں تو ان کے اندر لو بیک ایک نی جوائنٹ شولڈر جوائنٹ پین ان کے پین کے ساتھ یہاں پہ پیشنٹ آئے تھے تو ان کو ہم نے سیمپل ان کا وی آف لیونگ چینج کر دینا ان کو گائیڈ کرنا ان کو آویئر کرنا کہ آپ سیمپل اپنا پوسچر چینج کریں کیونکہ یہاں پہ جتنے موسٹلی پیشنٹ آئے ہیں وہ سارے کہہ لیں کہ ورکنگ کلاس تھے یعنی لیبر کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اب جو ابھی ایک لیبر ہے جب وہ ویٹ لیفٹنگ کرتا ہے وزن اٹھاتا تو اس کی کمر کے اندر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر اس کو یہ گائیڈ کر دیا جائے کہ آپ نے وزن کس طرح اٹھانا ہے تو اس کی کمر درد کی آسانی سے کیا جاتا ہے آج کتنے پیشنٹ اس میڈیکل کیمپ کے اندر آپ نے ٹریٹ کیا ہے اس کیمپ کے اندر 50 پلس پیشنٹ ایسے تھے جو پیور فیزیو تھرپی کے پیشنٹ تھے جن کو گائیڈ کیا گیا ان کو بقائدہ ویر کیا گیا اور ہوم پلان دیا گیا کہ وہ سیمپل سی ایکسسائز کریں تو اس سے ان کی پین مینج ایزیل ہی ہو سکتی ہے مسلم فانڈیشن فور ہیل سائنسز کے ذرے تمام فری میڈیکل کیمپ کے اندرکات کیا گیا جس میں 300 کے قریب مریض جو ہیں یہاں پر لائے گئے جن کے مختلف ٹیسٹ بلڈ ٹیسٹ سیوگر ٹیسٹ اور سی بی سی کے ٹیسٹ کیا گئے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے علاوہ فیزیو تھرپی کے حوالے سے بھی جو مریضوں کو سہلیات میڈیکل کیمپ کے اندر فرام کی گئیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا مقصد جو ہے غریب لوگ جو اپنا علاج جو ہے بہتر طریقے سے نہیں کروا سکتے ان کو علاج کیسے ہو گیا بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا